کیا مسلمان بیٹیوں کے حقوں کے رکشہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا مسلمان ماتاں اور بہنوں کو رکشہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے یہ پردھان سیوک کا پرانا بیان ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ماتاؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حق کی رکشہ ہونی چاہیے آج مسلم ماتائیں بہنیں اور بیٹیاں caa nrc اور npr کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں پچاس دنوں سے وہ بیٹھی ہوئی ہیں شاہین باغ کے اندر اسی طرح دیش کے دوسرے الگ الگ حصوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی مانگ یہ ہے کہ اس قانون کو واپس لے لیا جائے یہ سرکار جو مسلم مہیلاؤں کو انصاب دلانے کا دعویٰ کرتی ہے ان سے بات کرنے کے بجائے ان کے خلاب کھڑی ہو گئی ہے ان کو پانچ سو روپیوں میں بکنے والی کہہ رہے ہیں ان کو بیڑیانی میں بکنے والی کہہ رہے ہیں ان کو دیش دروہی عورتیں بتا رہے ہیں خود نریندرہ موڈی ان کے خلاب پچار پسار میں لگے ہوئے ہیں آپ سنیے یہ پردان سے وقت مسلم ماتاؤں بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سلم پور ہو جامعہ ہو یا پھر شاہین باغ بیٹے کئی دنوں سے سیٹی جنسیپ ایمنمنٹ بل کو لے کر پرویشن ہوئے کیا یہ پرویشن سرپ ایک سنیوگ ہے جی نہیں یہ سنیوگ نہیں یہ ایک پریوگ ہے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے جنتا گلتیوں کو ماپ کرتی ہے لیکن جنتا کبھی بھی ہیپوکرسی کو ماپ نہیں کرتی ہے